السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ حوظ اللہ میں شیطان رجی بسم اللہ میرے دوستوں آج جو ساری دنیا میں جو بیماری پھیلی ہوئے ہیں یہ سب ہمارے عمال کا بدلہ ہے آج مسجد کو جانا چاہتا ہے ہر آدمی دعا کرنے کے لئے یہ جو بیماری ہے یہ بیماری دور ہو جائے لیکن مسجد ویران پڑی ہیں جب اللہ ناراض ہوتا ہے میرے دوستوں میں کھانا پانی نہیں رکھتا رزق نہیں رکھتا جو سجدے کی توفیق ہے نا وہ چھین لیتا ہے اور سب سے تہری بات جب سجدے کی توفیق ہی چھین نہیں جائے گی تو اس سے بڑا بدنصیب انسان کون ہے سوچئے میرے خیال سے تو جو بدنصیب انسان ہے بے نمازی ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا میرے بھائیوں جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا نا اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسے چیز میں ڈال دیتا ہے حالانکہ اس کی قسمت میں ہوتی ہی نہیں ہے ایسے چیز کے پیچے لگا دیتا ہے حالانکہ اس کی قسمت میں نہیں رہتی ہو ابھی سوچو وہ کتنا بدنصیب انسان ہے اور آج ہمارے نوجوان جو لڑکے ہیں بہت بہت غلط راستہ پکڑے ہیں کوئی گان جاؤ کوئی وہ شلوشن کوئی ناجانے ایسے سے بہت سے نشے کرتے ہیں جب مسجدوں میں آزان ہوتی تھی حیال السلاح حیال الفلاح موزین بلاتے تھے صداین دیتے تھے کہ نماز کی طرف آؤ اور کامے بھی پاؤ لیکن ہمارے نوجوان لڑکے پیٹ پھر کے چلے جاتے تھے جب آج مسجد بند ہونے کا وقت آیا تو نماز کو آنے لگے تو موزین بلتے ہیں باہر نکلو بھئی ابھی آپ لوگ نماز کے لئے آئیں گے تو مسئلہ ہو جائیں گے پولیس کا مسئلہ ہو جائیں گے اس لئے میں بتایا جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا میرے بھائیوں یاد رکھوئے بات جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کھانا پانی نہیں روکتا سجدے کی توفیق روک لیتا ہے اور ساری دنیا عبادت کرنا چھوڑ دے اللہ کی اللہ کی ساری دنیا عبادت کرنا چھوڑ دے لیکن اللہ کی شان میں اتی بھر بھی کمی نہیں آئے گی تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئے گی کیوں اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو اور پیدا کر دے گا اور صحیح میں ہم کو کسی حالت میں بھی پانچ خط کی جو نماز ہے کسی حالت میں بھی لنگڑا ہو یا لولا ہو کسی حالت میں بھی نماز پڑھنا چاہیے ضرور کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے جیسے ہم سمندر میں سوار کر رہے ہیں جب سمندر میں سوار ہوں سمندر میں میری کشتیو ڈوب رہی ہے جب نماز کا آغاز ہو گیا سمندر میں حالانگی میری سامنے موت ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت میں بھی نماز ادا کرنا چاہیے تو ابھی سوچ لو کہ نماز کی احمد کتنی بڑی ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں پلیز نماز مت چھوڑیے اور سب سے پہلی بات شرک شرک سے پاک رہی ہے ادھر دھر کے ٹھوگرے کھانا ادھر دھر کے ٹھوگرے کھانا آج دیکھئے سوائے اللہ کے ہم کو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے بے شک وقالق اور مالک ہے یہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا میرے اللہ میرا مالک ہے جو میری جان میرے بیوی میرے بچے میرا خاندان قرمان میرے مولا کے اوپر اب کسے بھی پکر لو تم جسے بھی پکر لو کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی یہ جو بیماری پھیلی ہوئے نا جو قرونہ وائرس بے شک اللہ اس کو دور کرنے والا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوستوں دردر کھٹھو کریں مت کھو خالص اللہ کو پکھو پانچ خط کی نماز پڑھو تحجیت اٹھو تحجیت کے لیے اللہ کی عبادت کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تحجیت میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے آدھی رات میں اللہ فرماتا ہے کون ہے میرا بندہ جو آدھی رات کو اٹھ کر میرے پاس مانگ رہا ہے میں اس کی دعا قبول کروں اس سے بڑی بات کیا چاہیے جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے میرا بندہ جو آدھی رات کو اٹھ کر میرے پاس دعا کر رہا ہے میں اس کی دعا قبول کروں جب ساتوی آسمان سے پہلے آسمان میں آ جاتا ہے اللہ یہ بات فرماتا ہے الحمدللہ میرا شکر ہے اللہ کا میں تحجید کے نماز کرتا ہوں میرا موالا کا شکر ہے بہت سالوں سے پڑھ رہا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں منی نماز کبھی بھی مت چکی ہاں کبھی کبھی مشٹک ہو جاتا ہے اللہ مجھے معاف کرے کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے لیکن تحجید بھی کبھی کبھی بھی مس ہوتی ہے تو مس ہوتی ہے اور تو ویسے تو الحمدللہ میں تحجید کے نماز پڑھتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں پلیز تحجید کو اٹھئے اور اللہ کی عبادت کیجئے بے شک کچھ بھی مشکلات جو بھی اس مشکل سے اللہ چھوڑے تو کوئی نہیں نکل سکتا یہ بات ہے لاب ڈاؤن جو ہوا ہے اس کا پالن کیجئے کوشش کیجئے زیادہ تر زیادہ سے زیادہ گھر میں رہنے کی زیادہ باہر مت نکلے جب سبجی کا کچھ لانا ہوگا تو اس لئے وقت پیزا کے لے کے آجائیے اور کچھ کام ہوں ہوگا تو بھی باہر میں تھوڑا اندر اندر کئی کام ہوگا تو کر لیجئے اور زیادہ تر ہی در در دوستوں میں یا گمپ لگا کے مت کھڑیے کیوں میرے تو پولیس کا بھی بہت مسئلہ چل رہا ہے پکڑے پکڑ دیں گے تو بزبارہ دن نہیں چھوڑیں گے تو پلیس میرے دوستوں بس نماز قائم کرئے گھر میں پڑھ لیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے اللہ تعالی کہیں میں بھی ہم کہیں میں بھی سجدہ کرے گے تو بے شک اللہ خبول کرنے والا ہے اس کی دعا ہمارے سے خطا ہو گئی ہے بے شک بہت خطا ہو گئی ہے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ گناہ بخش دے دیکھو ہمارے گناہ سے بڑی اللہ کی رحمت ہے جو ہمارے گناہ ہے نا اس سے بڑی رحمت ہے یہ دعا کیجئے اللہ ایسے دعا کیجئے اے اللہ میں گنے گار ہوں لیکن میرے گناہ سے بڑی تیری رحمت ہے بے شک تیرے رحمت سے ہم پر فضل و فرمتہ فرماؤں اور ہم کو معاف فرماؤں یہ دعا کیجئے بے شک اللہ ہم سب کو پانچ خود نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے جو کورورا وائرس سے جو مبتلا ہے جو بیماریاں جن کو لگیمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاع یعبتہ فرمائے اور ہر مسیبت سے ہم سب کو دور کرے بے شک اللہ خبول کرنے والا اور رحمان ورحیم وقریم وغفور ورحیم ہیں انشاءاللہ سب سے گزارش کرتا ہوں میرے واسے بھی دعا کیجئے آپ کے واسے بھی دعا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ